اس نہیں تو اس کا اندازہ ہم کیسے لگائیں گے کہ اس کا خلوص ہے یا نہیں مطلب میرے ایک سوال یہ ہے کہ پھر جس کا خلوص اچھا ہے اس کی قروانی نہیں ہوئی تو اس میں یہ تو اللہ سے بھی سوال پرسکت کرنا میں اللہ کی ذات کو پابند نہیں کر رہا وہ اس کا الگ نظام ہے کہ لَا تَقْنَتُ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفَرُ الدُّنُو بَجَمِعَانَ الگ نظام یہ ہے کہ میں اللہ کی قانون بتا رہا ہوں اللہ کی رحمت کو پابند نہیں کر رہا وہ چاہے میرا صرف جو سوال ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ سب کی قروانی ہیں جو ہیں سب کی جو شراکت داری ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئی اگر ایک کی ریاکاری ہے تو سب کا قبول نہیں ہوگا یہ میرا ایک سوال ہے یہ دوسروں کا کیا قصور ہے اصل میں جو قروانی ہے وہ چاہے وہ گائے ہو چاہے وہ اونٹ ہو اس کے ساتھ یونٹ ہوتے ایک آدمی جب قروانی میں لگاتا وہ ایک یونٹ اس کا ایک حصہ اس کے حصے میں اگر اس نے ریاکاری کی ہے تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی کوئی بھی عمل چاہے قربانی ہو وہ اخلاص نیت کے ساتھ نہ ہو للہیت و فلہیت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی ظاہر ان چیزوں سے پاک ہے اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ میں سامنے آتا ہوں میری بڑی تعریفیں کرتا ہے بڑی توصیف مجھے زمین و آسمان کے قلابیں ایک کر دیتا ہے تاکہ میں اس کی جانی ملتفیت ہو جاؤں دیکھیں جب میرے پیٹھ کے پیچھے جاتا ہے وہ پھر مجھے انتہائی ہلکا اور عام سا قرار دیتا ہے تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی کیس طرح چاہے گا کہ وہ جب مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو یقیناً جب وہ میری محبت میں سرشار ہے تو پھر اس طرح کرے کہ بالکل پوشیدہ ہو کر ہر چیز سے چھپا کر اس طرح میری راہ میں خرچ کرے کہ دوسرے بندے کو پاتا نہ چلے اس لیے کہ میں تو دیکھ رہا ہوں انسان جب یہ کرتا ہے کہ معاشرے کو بتاتا دو چیزیں اس کا ہوتی ایک تو یہ کہ وہ اپنی خدرمائی چاہتا ہے دوسرا یہ کہ اس کو شاید کہیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ نجانے اللہ دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا اگر جب رب دیکھ رہا ہے تو پھر اسے لوگوں کو دکھانے کیا ضرورت ہے سب سے بہترین عجر تو اللہ دینے والا ہے اور جب اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ اس کے خرج کرنے پر اس کو عجر بھی عطا فرمائے گا اس کو عزت بھی عطا فرمائے گا اور اس کو شہرت بھی عطا فرمائے گا ایک سوال اسی سے جوڑ کر سوال تو وہ دیکھیں وہی رہ گیا نا کہ باقی جو چھے لوگ ہیں ان کا کیا سوال تو وہی کہ وہی کیا واقعی ان کی نہیں ایسا نہیں ہے مولانا کبھی کبارہ ہمیں آپس میں تسامع ہو جاتا ہے وہ جو اس کا ایک یونٹ ہے یقیناً وہ اسی کو گریفت ہوگی اللہ ہر انڈیویجول سے مسئول ہے سوال کرتا ہے ایسا نہیں کہ گھر کے اندر اگر پانچ آدمی اور ایک نماز نہیں پڑھ رہا تو باقی چار کی بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا تو اللہ تمہارے کرنا فردن فردن ہر کسی سے سوال کرتا ہے اجتماعی طور پر کسی سے نہیں پوچھا جائے گا گھر میں ایک آدمی پانچ آدمی زکاة دینے والے ہیں ایک دے دے گا تو سب کی نکل جائے گی نہیں انڈیویجول سوال ہوتا ہے لہٰذا وہ انڈیویجول جس نے کیا اس کا حصہ اچھا ایک سوال یہاں پہ یہ بھی بنتا ہے اگر ایسا نہیں ہے کہ کوئے کے اندر اگر کتا مر گیا ہے تو اس کا پورا پانی خراب ہو گیا وہ ایک الگ معاملہ ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس معاملے میں جینا اگر کوئی اپنے معاملے اپنے عامال کا خود ذمہ دار ہے دکھ سب ایک چیز میں کنفرم کرنا چاہ رہا تھا اس میں ریاکاری والا معاملہ شاید نہیں ہے اس میں معاملہ یہ ہے کہ ساتھ میں سے اگر ایک کی بھی گوشت کھانی کی نیت ہوئی تو اس میں یہ ساتھ لوگوں کیلئے نہیں نہیں لوگ اس لئے بھی قربانی کرتے ہیں کہ لوگوں میں بڑی بابا ہو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ وہ پورا خود بھی رکھ سکتا ہے قربانی اللہ کے نام پر اور اللہ کی رضا کیلئے کرنا چاہیے لیکن بہترین صورت یہ ہے کہ جو مانگنے والا ہو اس کو بھی دے اور جو نامانگنے والا خود چل کر جائے اس کانے کے پاس بھی جائے اور اس کو بھی جا کر دے عام طور پر قربانی کے تین اجسے کرنا چاہیے ایک اپنے لیے ایک عائزہ اقریبہ کے لیے اور ایک معاشرے کے یتامہ مسارکین تھی اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے یا بددیانتی کرتا ہے جیسے ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے نا دھیر سارا مال رشوت سے اور در سے کمالیا یا اس کے بعد لوگوں میں خیرات بھی کر دی بانٹ بھی دیا اور چوری اس لیے کی ہم اس لیے امیروں سے کھینچتے ہیں یا غلط اس لیے سے ہم غلط طریقے سے پیسے کماتے ہیں تاکہ ہم غریبوں کی مدد کر سکے ہیں نیت تو اس کی اچھی ہے کر وہ غلط کام رہا ہے اب اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے اصل میں انسان اپنے رب کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تو دراصل اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا کہ اللہ کو معلوم نہیں ہو اللہ کو سب معلوم ہے اللہ پاک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری رہ میں پاک پیسہ خرچ کیا جائے تب اللہ تبارک و تعالی مقبول کرے گا اس لیے کہ بعض اوقات اس کا فریضہ تو ساکت ہو جاتا ہے لیکن وہ عمل اللہ کے بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا لہذا میں نے آج جب معاملہ دیکھا اس دنیا میں کہ لوگ حرام کا پیسہ کھا رہے ہیں حرام کا لقمہ موں میں جا رہا ہے حرام کا لباس پہن رہے ہیں لیکن معاملہ ہی جب میں نے دیکھا باہر ملک میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ سرگردہ ہے کبھی اس ریسٹورنٹ پر کبھی اس ریسٹورنٹ کہیں سے حلال مل جائے حرام ہم نہیں کھائیں گے حرام ہم نہیں کھائیں گے بلکہ ایسا بھی پوری زندگی تمہاری حرام ایسا بھی میں نے بازو نصیت کرتے دیکھا ہے جن کی اپنی زندگی حرام سے ہر طرح کے حرام سے بھری پڑی اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے بخاری کی کہ ایک شخص ہے جس کے بال اٹے ہمیں بکھرے ہمیں لباش پراغندہ ہے اور کعوہ میں آ کر بولا اے میرے رب اے میرے رب اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہ اس کی دعا مقبول ہے نہ اس کی آمد مقبول ہے اس لئے کہ اس نے جو لقمہ کھایا ہے وہ لقمہ حلال کا نہیں بلکہ حرام کا ہے اس لئے حجاج بن یوسف سے کسی نے کہا کہ فلاں بڑے برگزیدہ بندے ہیں اگر انہوں نے تیری لئے بدعا کر دی تو بالکل تیرا مسنا تیری مم تیرا یہ ساری حکومت سلطنہ سب ضائع ہو جائے گی اس نے کیا کہ ان سارے صوفیہ اکرام کو بھلایا کھانا کھلا دیا اور اس کے بعد کہا کہ میں نے انہیں حرام کا لقمہ کھلا دیا ترکیب سے اب چالیس دن تک میں ان کے بدعاوں سے محفوظ رہوں گا لہذا معلوم ہوا کہ اگر کوئی لقمہ حرام کھا لے تو چالیس دن تک اللہ تبارک وطالعہ دعائیں مقبول نہیں کرتا ہے حجاج بلکہ ایک صاحب ہمارے دوست تکنے لئے کہ میں جہاز میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب جہنا بار بار تقرار کر رہے تھے کہ بالکل او سے کہ کھانا جو ہے یہ گوشت ہے حلال ہے یا حرام وہ ائرلائن جو ہے مسلم ائرلائن نہیں تھی اتنی بحث کے بعد انہوں نے وہ گوشت نہیں کھایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے وہاں پر جو شراب تھی وہ پی لی وہ پی لی آفرین ہے یا دوسروں کی چگلی کر دی بلکہ ان کی غیبت کرتی عورتوں پہ تحمت لگا دی ان کے بارے میں یہ بھی تو حرام ہے نا مولانا صاحب کہہ دیا کیجئے کہ یہ بھی حرام ہے اور تحمت لگانا بہتان لگانا مسلم بھی موجود ہوتا ہے گناہوں میں بڑے گناہوں میں شامل ہیں نا کسی کی غیبت کرنا کسی پہ بہتان لگانا کسی پہ تحمت لگانا جس طرح بغیر زبیہ حرام ہے اسی طرح شراب پینا بھی مطلقا حرام ہے صحیح اب لوگ تعبیلات کرتے ہیں جناب یہ خمر نہیں ہے یہ اس کی نہیں ہے یہ اس کی نہیں ہے نہیں جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ایک بڑا حصہ نشا دیتا ہے اس کا چھوٹا حصہ بھی نشا دیتا ہے بلکل لہذا وہ چھوٹا حصہ بھی خراب ہے ہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کو اجازت دی کہ جس کے اندر اس کی ساری حدت ختم ہو گئی اس کا اثر ختم ہو گیا اور انسان کتنا بھی پلے اسے نشے کے اثرات نہ آئے جسا انگور کا اگر آپ شربت بنائیں گے جوس نکالیں گے اسے نشا نہیں آئے گا وہ کشید کر کے اس میں حرارت پیدا کر دیا ہے وہ صورت نہ جائے سے اچھا یہاں پہ بریک لینی ہے بریک کے بعد ہم کانٹینیو کریں گے سو ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں اور پھر آپ سمنا کھا موسیقی 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 سبحان اللہ قوسین کی طرح جو سفر مصطفیٰ کہے محبوب سے ملے یہ ارادہ خدا کہے محبوب سے ملے یہ ارادہ خدا کہے اور پہنچی وہاں کے قدم جس جگہ ہی نہ ہی ملائکہ کا گزرنا ہوا کہے اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محراج کی طرف بڑے ہیں تو خدا نے کہا کہ اے رسول اللہ اپنی نالائن سمیت آ جائیے سبحان اللہ ایسا ہی اپنی نالائن لے کے جاتے ہیں گر گھر میں مالکہ نالائن لے کے جاتے ہیں گر گھر میں مالکہ نالائن لے کے جاتے ہیں سابت ہوا کہ عرش کے گھر مستقا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حکم موسیٰ کو ہوا نالائن اتارو تور پر حکم موسیٰ کو ہوا نالائن اتارو تور پر حکم محمد کو ہوا نالائن پہنے آؤ ادھر تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو تیرے صدق عرش پیدا تم ہمارے نور ہو سبحان اللہ نالائن لے کے جاتے ہیں گر گھر میں مالکہ سابت ہوا کہ عرش کے گھر مصطفیٰ کا ہے اور شہر سمات کی جگہ ناتِ لبی مدینے کی گلیوں میں پڑھوں ناتِ لبی مدینے کی گلیوں میں پڑھوں یہ شوق 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 مجھے انتہاں کہیں کیا بات ہے آپ کی شوق قوسین کی قرار جو سفر مصطفیٰ کہیں میں محبوب سے ملے ارادہ خدا کا ہے سبحان اللہ یہاں پر ایک شیر میرے ذہن میں آرہا ہے میں چاہتی ہوں اسی نات کی حوالے سے سنا دوں ڈاکٹر صاحب توجہ فرمائیے گا کہ محمد جس طرف سے ہو کے گزرے تھے شبہ اسرہ محمد جس طرف سے ہو کے گزرے تھے شبہ اسرہ وہ رستہ زو دکھاتا ہے ابھی تک کہہ کشام ہو کر سبحان اللہ موضوع کی طرف تھوڑا سا واپس آتے ہیں ریاکاری اور خلو سے نیت جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے یعنی ہماری نیت کا زیادہ بہتر ہونا بہت زیادہ